ڈرائی میٹر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جانور کو خراک دے رہے ہیں تو اس میں سیلولوز اور ہیمی سیلولوز جو فائبر ہے جو چارے کا فائبر ہے وہ جانور اپنے نظام میں اوجڑی کے نظام میں اس کو گلوکوز میں کنولٹ کرتا ہے اور گلوکوز کنولٹ ہو کے جانور کو طاقت دیتا ہے جتنے بھی گلوکوز ہیں یا شوگرز ہیں وہ جانور کو غزائیت اور طوانائی فراہم کرتے ہیں تو سب سے بے سکت جو پہلی خراک ہے جانور کی بنیادی خراک اس کو ڈرائی میٹر کہتے ہیں ڈرائی میٹر اور سٹینڈرڈ کا ڈرائی میٹر کب دستیاب ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اچھا چاہ رہا ہو اور یا محفوظ کیا گیا چاہ رہا ہو جس میں سائلج اور خوشک چاہ رہے جو کہ ساری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے تو ڈرائی میٹر ہمیں چاہیے جو پندرہ کلو چودہ کلو تو یہ چیزیں سمجھنے کی یہ نا جو آج تک بات بنیادی کوئی بھی چیز ہو اس میں جو ایک بیس ہوتی ہے الف بیج اس کو کہتے ہیں وہ جب وہاں سے غلطی ہو جائے گی تو وہ کامیہ بھی نہیں ہوگی اسی لیے جو تین سال سے ہم نے روڈ گراس اور یہ الف الفا اور روڈ گراس کی پروڈیکشن بہت زیادہ ہے جنہوں نے لگایا ہے اب سٹور بھی بہت ساتھیوں نے کیا ہے اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے تو اس میں آپ اگر خوشک چارہ آپ کے پاس پڑا ہو شارٹیج ہو جائے یا ویسے ہی آپ خوشک چارہ پہ جانور پا لیں گے تو ڈرائی میٹر تو آپ کا پورا ہو گئے اگر داس کے آٹھ کلو آپ نے سٹینڈرڈ جو اچھا میاری چارہ ڈالا ہے تو اس کے ساتھ ونڈے کی بھی جو سی پی ہمیں چاہیے چودہ یا بارہ جانور کے لیے وہ ایزی اور آرام سے ہو جاتی ہے جانوروں کی اخراق ایک سائنس ہے